اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر مسعود پرویز اور آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے انویٹیو پاکستان آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو انفرمیٹیو لگے اور انویٹیو لگے تو پھر آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ بزائی ہو کافی لوگوں کے مجھے فون آئے ہیں نیوٹیشن ایکسپارٹ اور فوڈ ایکسپارٹ کہ جی ایک ویڈیو آئی ہے کسی چینل پہ جو کہ کسانوں کا چینل ہے تو اس پہ کوئی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پاورڈر ملک بنانے کا طریقے کار بتاتے ہیں تو اب پاورڈر ملک جو ہے وہ جس طریقے سے بنا رہے ہیں وہ بڑا سستا طریقہ ہے تو کیا واقعی یہ ہو سکتا ہے اور کیا ہم اس طریقے سے چینی بھی پھر گھر بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر دودھ بن سکتا ہے دھوپ میں خوشک ہو کے چینی بن سکتی ہے تو گنے کا رس چینی کیوں نہیں بن سکتی تو پھر مجبوراں وہ چینل دیکھنا پڑا تو میں نے جب اس چینل کو دیکھا تو اس چینل میں تو حیران کن طور پہ بلنڈر تھے کہ جناب آپ دودھ کو پتیلے میں ڈالیں اور اس کو گرم کرتے رہیں اس کے بعد نکال کے دوب پہ ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو گھر میں گرینڈر جو مجود ہے اس سے آپ اس کو پاورڈر ملک بنا لیں اب جہاں تک سوال ہے کہ دودھ کیا اس طریقے سے پاورڈر ملک بن سکتا ہے پہلا تو اس کا انیلسس کریں گے نہیں کبھی بھی دودھ اس طریقے سے پاورڈر ملک نہیں بن سکتا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں نمبر ون وہ یہ ہے کہ دودھ میں جو بھینس کا دودھ ہے اس میں تقریباً 6 سے 7% فیٹ ہوتی ہے اور فیٹ والا دودھ جو ہے وہ کبھی بھی آپ ڈرائی پروپر نہیں کر سکتے وہ کیونکہ اس میں گریسی نیس آ جائے گی اتنی فیٹ کو آپ ڈرائی کر ہی نہیں سکتے that's why کہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں standardization تو سب سے پہلے دودھ کو standardize کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے اس دودھ کو آپ ایک evaporator کے تھو جس میں hot air جو ہے وہ نیچے سے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور اوپر ایک جس طرح fogging ہوتی ہے آپ کے فارم پہ کئی دفعہ fog تو اوپر سے وہ ویپرز جو ہیں دودھ کے وہ نیچے سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ steam جو ہے یا hot air جو ہے وہ اس کو ڈرائی کر دیتی ہے جب تک وہ اتنا فاصلہ adjust کیا ہوتا ہے اور اس جو drum ہوتا ہے basically اس کی جو انچائی ہوتی ہے تقریباً ساٹھ فٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے جس طرح آپ کے بھٹے کی ایک بیرل ہوتی ہے اس ٹائپ کا سٹینلس ٹیل کا ایک ڈرم ٹائپ بنا ہوتا ہے ٹینک ہوتا ہے اس میں سپریہ ہو رہا ہوتا ہے اور نیچے سے ہوا گرم اوپر جا رہی ہوتی ہے اور اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہے اب یہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ جی دودھ کو آپ پتیلے میں ڈالیں تو یہ اس سے کھویا تو بن سکتا ہے لیکن اس سے دودھ ڈرائی نہیں ہو سکتا اور کھویا آپ پہلے یہ فارمر بنا رہے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا اور وہ دیکھے جا رہے تھے ٹھیک ہے کمنٹس میں وہ لکھ رہے تھے کہ یہ possible نہیں ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ اس طرح کی ویڈیو بنائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایک حیرانگی میں مبتلا کر دیں اور آپ جو ہے وہ اس کو دیکھیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا بزنس آ گیا ہے لیکن ان صاحب سے اگر یہ پوچھیں کہ آپ ذرا ایک کلو دودھ کا بنا کے دکھائیں پورڈر یا ایک مندودھ میں دیتا ہوں آپ اس کا پورڈر بنا کے میں دکھائیں تو وہ نہیں بنائیں گے بنا ہی نہیں سکتے اور نہ بن سکتا ہے اس سے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ دھوپ میں دودھ کو رکھتے ہیں تو اس دھوپ میں اس کی فیٹ رنسڈ ہو جاتی ہے اور وہ ٹاکسک ہو جاتی ہے کبھی بھی دھوپ میں دودھ کو نہیں رکھا جا سکتا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر ڈرائی کیا ہوا دودھ بھی پورڈر ملک بھی آپ چوبیس گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیں تو وہ جم جائے گا وہ آپس میں چپک جائے گا اور پیسٹ بن جائے گا اور دودھ ایک ایسی کموڈٹی ہے جو پورڈر ملک ہے کہ اگر یہ ڈھیلے بن جائیں تو اس کو گرائنڈ بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کر کے دکھائیں نہیں ہوگا وہ ڈھیلے جو ہے وہ بھی گرائنڈر کے ساتھ چپک جائیں گے اور گرائنڈر کو بلاک کر دیں گے اس کو توڑ دیں گے یا موٹر جل جائے گی تو اس طریقے سے یہ پوسیبل ہی نہیں تھا تو اب جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی کیا چینی اس طریقے سے ہو سکتی ہے بھئی پہلے دودھ تو بننے دے چینی تو بات کی بات ہے دودھ کو تو پہلے خوش کونے دے اس طریقے سے چینی بھی اس طریقے سے نہیں بن سکتی مجھے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رائے ضرور دیں مجبوراں میں نے پھر سوچا کہ چلیں ٹھیک ہے میں اس پہ کمنٹس کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ اس طریقے سے جو لوگ فارمر کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس طریقے سے کر لیں اور خود کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم پھر بڑے انجیوز ہیں یا ہم جو ہے وہ ویل فیر کا ادارہ ہے ہم یہ فارمر کی ویل فیر کے لیے کر رہے ہیں تو یہ تو اصل میں نقصان کر رہے ہیں فارمر کا تو آپ ذرا دیکھیں کہ کیا یہ پوسیبلٹی ہے کہ ایسے ہو جائے پھر یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں یہ کہتا ہوں کہ گجر ملنگ یا اس ٹائپ کے جو ہیں جو کم پڑے لکھے گجر ملنگ میں سپیسپیکلی کسی بندے کا نام نہیں ہے یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کالا گجر اب کالا گجر جو ہے وہ اگر آپ کو مشرہ دے اور آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ نے اگر دو تین ہزار یا پانچ سو یا سات سو گائے رکھی ہوئی ہیں یا فارمر بنائے ہوئے تو آپ نے کروڑوں کی انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو کیا کالا گجر کا یہ کیلبر ہے کہ وہ آپ کو مشرہ دے کہ جناب اس طریقے سے دودھ بنا لیں اور آپ منوان اس کو فالو کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے نہ صرف فارمر مس گائیڈ ہوتے ہیں آپ کے ساتھی بھی مس گائیڈ ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے اور وہ لوگ صرف ویورشپ کے لیے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ویورشپ بڑھ جاتی ہے ان کو یوٹیوب پے کر دیتی ہے حالانکہ اصل میں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ ایکچول نالج ٹرانسمنٹ کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا دودھ محفوظ کرنے کا طریقہ ہر بندہ ڈھونٹا ہے کیونکہ دودھ ہمارے ہم خراب ہو جاتا ہے ہم محفوظ نہیں کر پاتے کئی ایسے اکینز آتے ہیں جس میں ہم دودھ سیل ہی نہیں کر پاتے لاکڈون ہو جاتا ہے کچھ اور مسائل ہو جاتے ہیں کبھی کرفیو لگ جاتا ہے کبھی کچھ کرونا آ جاتا ہے کبھی کوئی تو اس صورت میں اور طریقے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ایک چائنہ نے پلانٹ بنایا ہے جس میں یہ چھوٹے منی پلانٹ ہیں اور اس میں دودھ خشک ہو جاتا ہے لیکن اس میں وہی ٹکنالوجی ہے جو یہ نیسلے استعمال کر رہی ہے یا دوسرے تیسے پھر یہ ہے کہ آپ کے سٹین سٹیل کی ہر ایک چیز ہونے چاہیے اور آپ کو جو ہے وہ میئر اڈاپٹ کرنے ہوں گے جس سے آپ کا دودھ محفوظ رہے آپ کی کوئی کنٹیمنیٹڈ چیز اس میں نہ جائے جب آپ پتیلے میں ڈال کے دھوپ پہ رکھیں گے تو ہر طرح کا جرسیم اس میں چلا جائے گا تو سینٹیشن میئر کہاں گے وہ تو بیماری کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ دودھ ذرا دھوپ میں دو گھنٹے رکھ کے دکھائیں آپ تو دو دن کہہ رہے تھے نا کہ دو دن خوش کریں تو دو گھنٹے آپ رکھ کے دکھائیں اس کے بعد آپ مجھے اٹھا کے دیکھیں اس میں نمی آ چکی ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہوا میں اصل میں ہیمڈیٹیز زیادہ ہوتی ہے اور دودھ کو ڈرائی فارم میں ایک پرسنڈ مویسٹر سے بھی کم پر رکھنا پڑتا ہے جیسے بسکٹس ہیں بسکٹس کو بھی اسی لیے پیکنگ پولیتھین کی یا الیمونیم کی کی جاتی ہے الیمونیم جو ہے وہ اس کی ریپنگ کرنے کا یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے اندر مویسٹر نہ جائے کیونکہ بسکٹ میں بھی ایک سے زیادہ ڈگری وہ چلا جائے گا مویسٹر ایک پرسنڈ سے تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ڈھیلے ہو جائیں گے اور ان میں کرسپنیس ختم ہو جائے گی اور دودھ تو اس سے بھی زیادہ نازو کا ایٹم ہے آپ دودھ کو میرے کہنے پہ ایک دن آپ ذرا چار گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیں اور اس کے بعد آپ مجھے اس کو جو ہے وہ الہد الہد پورڈر بنا کر دکھائیں اس کے بعد بلکہ یہ ہوگا کہ اکثر اوقات تو وہ ڈیزولوی نہیں ہوگا تو یہ حساب جو تھے پتہ نہیں ان کے پاس کیا سائنس تھی کہ انہوں نے یہ کر دی اور آپ لوگوں نے بھی اس کو دیکھا اور چلیں خیر یہ تو آپ کا اصل میں ٹائٹل اس طرح کا تھا کہ ہر بندہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ دیکھے تو ٹائٹل پہ مت جائیں اس کے کنٹینٹس پہ جائیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کام از کام یہ دیکھا کریں کہ اس بندے کی کالیفکیشن کیا ہے کیا وہ پروپر اس فیلڈ سے کے لیٹڈ ہے اگر ایک سی ایس ایس بندہ بھی جو آ کے تو یہ اگر کرنا شروع کر دے گا تو پھر ویٹنری سائنسز کے گریجویٹ جو پانچ سالہ ڈگری ہے وہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر پھر تو یہ سارے کالا گجر چٹا گجر فلان گجر یہ گجر پھر یہ ہی چلائیں گے انڈسٹری کو پھر وہ یہ یونیورسٹری ہیں تو بند کر دیتے ہیں تو اس لیے پہلے اس کی کوالفکیشن دیکھ لیا کریں کیونکہ یوٹیوب کسی کی کوالفکیشن چیک نہیں کرتی ہر بندے کا رائٹ ہے وہ آ کے اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ ذرا متات رہیں اب مجھے اجازت دیں ہاں چینل کو اگر اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر اچھا نہ لگے تو پھر آپ کی مردی ہے اللہ حافظ